اسلام علیکم میویٹو فیملی آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار آلو نان کی ریسی پلے کر آئی ہوں جو ہم نے بینہ کسی کڑھائی بینہ اوون بینہ تندور کے بنا کے تیار کی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں اس سے بنانا اس سے بنانا بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی سیمپل ریسی پلے کر آئی ہوں اس کے لیے ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اور آدھا چمچ نمک ہے آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر ہے اور ہاف کوارٹر ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا ہے یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے یاد رکھے گا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر دونوں ہی فریش ہونے چاہیے ایکسپائر ہی نہیں ہونے چاہیے اب ان کو اچھے سے ڈالنے کے بعد اس میں آدھا کپ میں نے دہی یوسک ہے دہی جتنا کھٹا ہوگا اتنے زیادہ اچھے آپ کی نان بنے گی اور تین سے چار ٹی سپون میں اس میں ویجیٹیبل آئل ڈال رہی ہوں کھانے والا جو تیل ہوتا ہے وہ آئٹ کر دوں گے اور اب ان کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور دہی اگر پتلا ہوگا تو اسی میں آپ کا یہ ڈو تیار ہو جائے گا نہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنے کے ضرورت پڑے گی پانی ہم نے اس میں صرف اسی ٹائم ڈالنا ہے جب ہم ڈو کو ایک شیپ دے رہا ہوں گونہ نہیں ہمیں سے دیکھئے میں نے اسی کپ میں جو دہی تھا اسی میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اور میں اچھے سے اس کے ڈو کے فارم میں دھیرے دھیرے ملاتے ہوئے لے کر آؤں گی دیکھئے اس کا آنٹہ مین ہوتا اس کا آنٹہ آپ پروپر لگا لیں گے ڈو اس کا تو آپ کی نان بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوگی تھوڑا سا پانی میں نے اس میں اور اٹ کیا ہے صرف پانی ہم ڈو کی شیپ آنے تک ہی ڈالیں گے گونہ اسے بینہ پانی کے ہے میں آپ کو بار بار یہ چیز بتا رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ٹپس ہے اس کے لیے اچھے سے دیکھئے ایک ڈو کی فارم میں آ رہا ہے اور اسے مکس کرتے ہوئے ہم نے پروپر اسے ایک شیپ دینی ہے ڈو کی یہ دیکھئے اچھے سے اسے ملانا ہے اور یہ دیکھئے پورا اولموسٹ مل چکا ہے یہ اب اسے ہم ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پریشر لگا کے ہم اسے گونہ ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اسے گونہ ہے ملاتے ہوئے پروپر اچھے سے گونہ ہے یہ آنٹہ ہی مین ہے اس کا یہ دیکھئے اور آپ تھوڑا سا اسے اور مکس کرتے ہوئے پانی بلکل نہیں لگائیے گا اب اس کے اندر آپ اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہاں پہ آئل کا یوز کر سکتے ہیں لیکن پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے تھوڑا پریشر لگا کے دیکھئے میں کتنا پریشر لگا کے اسے گوند رہے ہوں تو آپ نے بھی اتنے ہی پریشر کے ساتھ اسے سوفٹ کرنا ہے تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن آپ کے آلو نان بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی یہ دیکھئے آپ کو دکھ رہا ہوگا ہمارا جو یہ ڈو ہے وہ سوفٹ بھی ہو چکا ہے بینہ پانی کے سوفٹ کی ہے ہم نے اس کو یہ دیکھئے اور دو تین منٹ اسے اور ہم اچھے سے ہاتھ سے گوندیں گے پریشر کے ساتھ تو یہ چپکے گا نہیں کیونکہ میدہ ہے میدہ تنی جلدی چپکتا نہیں ہے یہ دیکھئے اچھے سے پروپر ہمارا یہ ڈو سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے نہیں ہے ریسٹ پہ چھوڑیں گے بٹ اس سے پہلے ہم نے اس پہ تھوڑا سا آئل لگا دینا ہے کیونکہ ایک لیئر سے آ جاتی ہے اگر ہم آٹا ہول مطلب ریسٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لیئر نہ آئے تو اس لئے ہم تھوڑا سا جو تیل ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور کم سے کم اس کو ہم نے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے چھوڑنا ہے ریسٹ پہ تو اسے ڈھککا ہی رکھئے گا کھول کے ریسٹ پہ نہیں رکھئے گا تو اسے ریسٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں جب تک ہم دیکھتے ہیں ہماری سٹفنگ آلو کی آلو ہم نے تین ہے جو ہم نے بوائل کر لی ہیں ان کو اچھے سے ہم میشر سے یا ہاتھ سے جو بھی آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے اس کی ہیلپ سے آپ اسے میش کر لیجئے اس طریقے سے آلو بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرنا ہے کہ بلکل پیسٹ سا لگے اور بہت زیادہ موٹے موٹے بھی نہیں چھوڑنا ہے کہ ہمیں بیلنے میں پرابلم ہو اس طریقے سے بس ہمیں آلو رکھنے ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گھٹلیاں سے ہوتی ہیں وہ رہیں اس میں اب یہ ایک پیازی میڈیم سائز کے اور دو حریم رچے جو میں نے پہلے ہی کٹ کر کے رکھ لی ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پیازی پتہ میں نے کٹ کر لیا ہے وہ بھی یہاں پہ اٹ کریں گے اور اب کچھ پاودر مسالے ہم اس کے اندر ڈالیں گے جس میں ہم نے ہلف تیسپون ہلڈی لی ہے ہلف تیسپون بلیک پیپر پاودر لیا ہے 1 تیسپون ہی ہم نے اس پیر ریڈ چیلی پاودر لیا ہے ہلف تیسپون ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ سوری چاٹ مسالہ لیا ہے ایک چمچ دھنیا پاودر ہے اور تھوڑی سی اس میں اجوائن ہے یہ سارے چیزے ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے آپ کی جتنی کوانٹیٹی ہے علو کی اس کے حساب سے آپ اسے ڈبلیا کم کرنا چاہے تو کم کر سکتے ہیں اور مسالے ویسے بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں نمک ہم نے دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ نمک ہم نے آٹے جو ڈو بنایا تھا اس میں بھی ڈالا تھا میدہ میں تو بہت دھیان سے نمک ڈالی میں نے بہت کم نمک اس میں ایڈ کیا ہے اور اب ان کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے ہم انہیں مکس کر کے چھوڑ دیں گے آلو آپ کے تھنڈے ہی ہونے چاہیے جب آپ اس کو مطلب سٹیفنگ کریں تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو چکا ہے ہمارا ڈو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس سے رسج پہ تو اب ہم اسے اچھے سے اس کی لوئیاں توڑیں گے جس طریقے سے ہم روٹی بنانے کے لئے لوئیاں توڑتے ہیں اس کو اچھے سے رول کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھے سے رول کرنے کے بعد اسے نائف کی ہیلپ سے یہ دو کپ میدہ ہے تو لگ بھگ اس کے اندر چار ہی آپ کے آلو نان بنیں گے کیونکہ آلو نان تھوڑی موٹی بنتی ہے روٹی کے کمپیریزن تھوڑا زیادہ اس میں آٹا یا میدہ لگتا ہے تو اس میں ہمارے چار ہی آلو نان بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چھوڑی سے اکوالی کٹ کر لینے تو اب ایک ہم اٹھائیں گے اور اس کو ہم جسے آنٹ روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم پیڑا تیار کریں گے جس طریقے سے روٹی بنانے کے لیے پیڑا تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اچھے سے آنٹہ اندر کو دباتے ہوئے یہ دیکھیں بلکل سمودھ ہم اس کا ایک پیڑا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور سرفیس میں نے پہلے ہی مہین کر لیا ہے کیونکہ ہم اسے سرفیس پہ یہاں پہ ہی بیلیں گے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا جو میدہ ہے وہ دسٹ کریں گے اور جس جگہ ہم نے اسے اندر کو دبایا تھا وہیں سے ہم اسے پریس کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ہاتھ کی مدد سے اسے بڑا کریں گے جس طریقے سے ہم آٹے کا پیڑا بڑا کرتے ہیں روٹی کے لیے اسی طریقے سے ہاتھ کی ہیلپ سے ہم اسے تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے ہم بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں اور اب اسے ہم تھوڑا سا بیل لیں گے کیونکہ ہم اس میں اب اس سٹفنگ بھرنی ہے آلو کی آلو نان ہم بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم اسے بیلن کی ہیلپ سے اتنا بڑا ہم کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ہماری جو آلو کی سٹفنگ وہ بھریں گے آلو جتنے ورزیاں بھر سکتے ہیں مگر اتنے ہی ڈالیے گا کہ ہماری جو نان ہے وہ اچھے سے بل جائے باہر اوور باہر نہ ہو تھوڑا بہت باہر آتا ہے دیکھتا ہے تو کوئی شنی ہے بہت زیادہ باہر ہو کہ آپ بیل ہی نہ پائیں تو اتنا زیادہ آلو آپ نہیں بھرئے گا یہ میں نے بھی زیادہ ہی ڈالے ہیں کیونکہ آلو تھوڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں سارے اب ایک ساتھ پکڑ کے ہم نے اس کو ایڈجس کر دینا ہے یہ ہی پہ سارے آنٹے کو یہ دیکھئے بہت ایزی لیے یہاں پہ ایڈجس ہو جائے گا اچھے سے آپ پریس کریں گے یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو بیلنا ہے اب ایک بیلن لے لی جا اور اس کو ہم نے بیچ سے آگے اور پیچھے سائیڈوں میں لانا ہے تاکہ جو بیچ کا سٹفنگ ہے آلو ہے ہمارے وہ سائیڈوں تک ایزی لی پہنچ جائے بہت موٹا بھی نہیں بیلنا آپ نے اسے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں زیادہ پتلا آپ بیلیں گے تو آلو باہر آنے لگیں گے اور بہت موٹا بیلیں گے تو وہ زیادہ اچھے سے اندر سے پک نہیں پائے گا تو اتنا ہی آپ بیلیں نارمل جتنی ہماری آلو نارا ہم لوگ کھاتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں پرفیکٹ یہ اتنا ہی بیلنا ہے اب اسے ہم تھوڑی سی شیپ دے دیں گے اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس میرے پاس ہی چائی کی چھنی ہے جس سے میں اس طریقے سے ڈیزائن اس پر بنا دے رہی ہوں میرے پاس کچھ اور چیز مجھے دیکھی نہیں اس کے علاوہ تو میں نے چائی چھنی سے اس طریقے سے ڈیزائن بنا دیا آپ کے پاس کوئی اور چیز ڈیزائن بنانے کے لیے تو آپ اسے اس چیز سے بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو ایک سائیڈ میں کر دیں گے یہ دیکھیں اور اب آپ ایک برطن لیں گے ہم جو نیچے سے تھوڑا سا فلیٹ ہو یہ میرے پاس لوہے کا برطن ہے ہم کیا کریں گے آپ انمونیا میں سٹیل جو لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر ہم پیچھے جو ہے پانی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پانی لگانے کے بعد ہم یہ نان اس کے اوپر رکھ دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بیچ میں بھی ہم ڈیزائن دیں گے تو یہ انگلیوں کی ہیلپ سے اس طریقے سے ہم پریس کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے دیکھیں یہ میں نے انڈے کی زردی ہے یہ ہمیں evenly سب جگہ ہمیں سپریٹ کر دیں گے اس سے بہت اچھا کلر آئے گا ہماری نان کے اوپر اگر آپ انڈا نہیں کھاتے ہیں یا آپ کو انڈا نہیں پسند ہے تو آپ اس کے جگہ پہ بٹر بھی یہاں پہ evenly سپریٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا کلر آپ کی نان پہ آ جائے گا یہ دیکھیں evenly سب جگہ آپ نے اسے سپریٹ کر دینا ہے پراپر وے میں یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اسے تھوڑا اور خوبصورت بنانے کے لیے اس پہ ہم تھوڑے سے ڈالیں گے یہ کلونجی آپ چاہیں کلونجی نہیں پسند ہے کلونجی نہیں ڈالنا چاہتے تو black والے جو تل آتے ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں یا جو white تل آتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میرے پاس یہ کلونجی ہے تو میں یہاں پہ کلونجی یہاں پہ اوپر سے ڈال دی رہوں اب finally اسے پکنے کے لیے ہم رکھیں گے slow flame پہ ہم نے رکھنی ہے کڑائی اور اسے پانچ سے دس منٹ ہم پکائیں گے دس منٹ بھی نہیں پانچ سے آٹھ منٹ میں ہماری دیکھیں پک کے تیار ہو جائے گی ایک سائٹ سے دیکھیں آپ کو پھولتے ہی وہ بھی نظر آ رہی ہوگی ہے ہماری آلو نان یہ دیکھیں اچھے سے پھول چکی ہے اور ایک سائٹ سے اچھے سے سک بھی چکی ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم almost ہمارے اس کو پکتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ایک کپڑے کی ہیلپ سے جو بڑتان ہے ہمارا اسے پکڑیں گے اور پھر اب اسے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے سیکھنا ہے دیکھیں اب ایک کپڑا لیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اور کوئی بھی سٹینڈ ہو آپ کے پاس اس طریقے کا تو آپ اسے ایسے رکھ دیجے الٹا کر کے اور اس کے اوپر یہ بڑتان رکھ دیجے یہ دیکھیں اور اب دیکھیں نیچے سے اچھے سے پروپر ہماری یہ دو ایک سے دیڑ منٹ پہ آپ کا بہت اچھا کلر آ جائے گا آپ کی نان پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے جہاں آپ کو لگ رہا ہے نہیں سکرئے تو آپ گھما گھما کے اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ایزی لی کوئیک میتھڑ ہے یہ نان بنانے کا یہ دیکھیں کتنا بڑی ہا کلر آ چکا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے سائیڈ کچھی ہیں تو آپ تھوڑا سا گیس کا جو فلم ہے وہ تیز کر کے بھی ہائی فلم پہ بھی سے جل سے جل سیکھ سکتے ہیں سائیڈ ہوگی بس اب گیس کو آف کریں گے پرفیکٹ کلر آ چکا ہے پرفیکٹ ہماری نان تیار ہو چکی ہے اب کسی بھی سٹیل کے جو چاوڑ والے چمچ ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا کھرچیں گے تو یہ نکل جائے گی اور پرفیکٹ نان آپ کی جو یہ ریسیپی تیار ہے دیکھیں پیچھے سے بہت اچھے سے پراؤپر سکھی ہے یہ میتھرڈ بہت ایزی ہے اس سے آسان میتھرڈ ناہد بنانے کا وہ بھی سپیشل آلو نان بنانے کا نہیں ہو سکتا تو گائیس پلیس اسی طریقے کی اچھے اچھے ریسیپی اس کے لیے مریم سوٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی اپنی فیملی اور فرنس کے اندر اس طریقے سے ضرور بنائیے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو تب تک